عثمان بھائی ابھی تک تو عمرال خان صاحب کے فیصلوں سے نا پی ڈی ایم جو ہے وہ بضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے حقوبت ان کی جو ہے پھیلتی نظر آ رہی ہے اس اس لحاظ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں نگران سیٹر بھی پنجاب میں ان کا ہی آگیا ہے فیڈرل میں والڈ ہی موجود ہے سندھ میں موجود ہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ کبھی سڑکوں پہ کبھی سیبلی سے باہر اب آپ جیلوں میں جا رہے ہیں میرے بھائی کیا فیصلہ سازی ہو رہی ہے زمان پارک میں کیا ہو کہہ رہا ہے آ چھوڑو یار میرے بھائی چھوڑو ان کو یہ بتاؤ کب آ رہے ہو زمان پارک یہاں تو چاند رات کا سمیں ہے میں پاکستانیوں چاہتا ہوں میرا بھائی کامرہ شاید یہاں ہے میرے ساپ پوری علوہ کھائے گپ شپ لگائیں بڑا عزبت اس پوری علوہ چاہل رہا ہے اس وقت آجو پروگرام کے بعد اور خود ہی دیکھ لو کہ کتنے ہزاروں کارکنان یہاں جیلوں میں جانے کے لیے موجود ہیں بنیادی طور پہ جب کا عمران ہان نے جیل برو تحریک کا اعلان کیا پاکستانیوں ان لوگوں کی کامپے ٹانگ نا شروع ہو گیا اگر یہ جو پریس کانفرنس کر رہا تھا یا یہ خطاب کر رہے تھے ان کی ٹانگوں پہ کیمرہ جاتا نا تو ان سب کی کامپے ٹانگ نہیں ہونی تھی پاکستانیوں اور خاص طور پہ مریم بی بی کو میں کہنا چاہتا ہوں مریم بی بی آپ اپنے کنونشنز میں جلسوں میں لنڈن سے واپس آ کے بھی اتنے لوگ اکٹھے نہیں کر پا رہی جتنے میرے لیڈر کے گھر کے باہر زمان پاک اگر ایک گھنٹے سے پہلے کوئی نکل جائے اس روڈ سے آئے تو اتنا رش ہے چاند رات کا سمیں کامرہ چاند رات کا سمیں یہاں ترانے چل رہے ہیں کھانے کھائے جا رہے ہیں حلیم تیار ہو رہی ہے پوڑی علوہ چل رہے ہیں میں نے کہا پوڑی آجو اور رشاد بٹی میرے بھائی کو ضرور ساتھ لے کے آنا مجھے نہیں پتا بٹی صاحب اسلامباد ہے تو آپ دونوں کو میں دعوت دے رہا ہوں آپ یہ رونے دونے کی باتیں کرتے ہیں ہیں ان کو کہیں ہمارے ورکرز کے باہر آ کے جذبات جنون اور ان کے پیروں میں دیکھیں ہم جو ہے نا وہ کھانا بھی نہیں آجاتے ہیں اگر آپ کہہ رہے چاند رات کا سمیں